اچھا یہ فرمائیں کہ آپ truth and reconciliation کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں اب آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں یہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور تلخیاں بڑھ رہی ہیں ایک طرف انتقام کے نارے ہیں دوسری طرح اتصاب اور انصاب کے نارے ہیں تو یہ جو معاملہ truth and reconciliation کا اس طرف جا رہا ہے یا معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدمی استقام بڑھے گا یا واقعی طرح ایک دفعہ یہ ہو جائے گا سارا کوئی تو سیاسی استقام بھی آ جائے گا اور معیشت بھی چل پڑے گی دیکھیں آپ کے پاس اگر اور کی فرمولا ہے تو میں سننے کو تیار ہوں مجھے جو سیاست کی ملکی سمجھ آتی ہے اس وقت وہ آپ کے بعد صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ملک کو سیاسی استقام دینے کے لیے آج اس ملک کے جو ارواب اقتدار ہیں جو ارواب اختیار ہیں چاہے وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا اور میں نے بار بار یہ کہا ہے یہ چند لوگ ہیں کچھ سیاسی لیڈر ہیں مسلح فوج کے سربراہ ہیں جوڈیشری کے سربراہ ہیں یہ اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعیون نہیں کریں گے ماضی میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں وہ شوق بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے آج تک کیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آپ کرتے رہیں لیکن وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر آپ یہ دیکھ لیں کون سب ذریعظم ہے جس پر چارجز نہیں لگے ہیں بڑے بڑے ہم نے چارجز لگائے ہم نے سینکڑو ٹاک شو کیے ہم نے اخباروں کی سرخیاں بھر دیں اور آخر میں جس کو سزا بھی ہوئی وہ بھی بعد میں بری ہو گیا اور وہاں پر بھی کہا کہ نہیں یہ سزائی غلط تھی تو یہ آپ نے جو اعتصاب کا عمل کہتے ہیں اعتصاب کا عمل ہم سے نہیں ہوتا نہ ہم کر سکے ہیں اگر آپ واقعی اعتصاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ موجود ہے لیکن آپ نے اگر سیاست کھیلنی ہو قانون کے ساتھ تو پھر اعتصاب نہیں ہوتا تو وہ تو ایک طرف چھوڑ دیں وہ کرتے نہیں اپنا شوق پورا کر لیں آپ نے اتنا بڑا زارہ رکھا ہوا ہے نیب کا جو ملک چلنے نہیں دے گا یہ بات یاد رکھیں جب تک نیب رہے گا آپ کا ملک نہیں چلے گا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آگے کے راستے کا تعیون آپ کو بیٹھ کر کرنا ہوگا یہ چھے سار لوگ میں نے آپ کے نام بتا دیا ہیں یہ بیٹھیں آگے کے راستے کا تعیون کریں یہ اپنی کرسیاں گھر چھوڑ آئیں اپنے اداروں کا مفاد گھر چھوڑ آئیں اپنے ناک سے آگے دیکھیں اور اس ملک کے مسائل کے حل تلاش کریں آج پہلے اٹھارہ کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت تھی تین سال اٹھارہ مہینے ایک پیسے کا کام نہیں کیا اس کے بعد سولہ مہینے کی دوسری حکومت آئی ایک پیسے کا کام نہیں کیا آج آٹھ فروری سے یہ حکومت ہے ایک پیسے کا کام نہیں کیا تو ملک کیسے آگے بڑے گا سابق وزراد نواز شریف صاحب اب پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ایک تو یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم حکومت ملنے کے بعد حکومت کرنے کے بعد کیا یہ سوال بنتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ سب مل کے بیٹھیں تو اگر یہ سوال ہوتے رہے تو مل کے بیٹھنے کا کوئی کشن بنے گا پھر تو اپنے اپنے شکوے سب کے سامنے آئیں گے نہیں یہ سوال بالکل بنتا ہے کیونکہ ہم اس طرح حکومتیں دوڑتے رہیں اور سبق حاصل نہ کریں تو ملک آگے نہیں چلے گا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ چیزیں آپ کرتے رہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نواصی صاحب کی جماعت آج اقتدار میں ہے وہ اس بات پر ایک کمیشن منا دے یہ آپ کا ایکٹ بھی موجود ہے یہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ملک کی چلتی حکومت توڑی گئی اس کے ملک پر کیا اثرات ہوئے یہ سب آپ کے سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو کمیشن منا دیں اس کی تحقیق شروع کر دیں کہ یہ کیوں نکالا گیا کیوں حکومت توڑی گئی یہ اقائق عمام کے سامنے آنا ضروری ہے میں نے ہمیشہ بجائے یہ جو کمیشن ایٹ کے تعد میں نے کہا ہے کہ ایک ٹروز کمیشن بنا دیں جس میں حقائق ڈاکیمنٹ ہو جائیں کم از کم حقائق کا پتہ چل جائے باقی سزا جزا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں ہم سے ہم انسان ہیں ہم سے ذرا بہت سی کوتائی ہیں اس معاملے میں تو یہ اس ذات پر چھوڑ دیں باقی ملک کو آگے چلائیں ملک کو آگے چلائیں گے تو جو کچھ ان اثرات ان فیصلوں کے اثرات ہیں ان کو اب ظاہل کر سکیں گے عباس صاحب یہ جو آپ نے بات کی نیب کی یہ جناب عاصر داداری صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ نیب اور ملک ساتھ نہیں چاہ سکتے نیب اور جمہوریت ساتھ نہیں چاہ سکتے میاں نوار شیف صاحب کو شکوا رہا شبار شیف صاحب یہ کہتے رہے یہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایک بات کرتے ہیں کہ فلان ادارے کی ضرورت نہیں ہے جب آتے ہیں تو اسی ادارے کو سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہ کونسی مجبوری ہوتی ہے یا یہ ادار کی طرف ہوتی ہے جو اپنے کہے پر عمل نہیں کرنے دیتی اور یہ جو آپ کے خیال میں ایک تیہ شدہ حقیقت ہوتی ہے اس کا سامنا کرنے کی جرت باقی نہیں رہتی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اکتلار کی ذرا چونکہ سمجھائیں ہمارے ناظرین کو آپ چونکہ مزار چک چکے ہیں نیب کا بھی اور اکتلار کا بھی تو اس لیے آپ بہتر انداز میں روشن ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہ مجبوریاں نہیں ہیں یہ ہماری سوچ میں کمی ہے ہمارے کول اور فعل میں تضاد ہے ہم ہر جماعت آج جو آپ نے جن کا نام لیا وہ ملک صدر ہیں آسف رضی داری صاحب جو دوسرے صاحب ہیں وہ ملک رضیر آزم ہیں یہ سارے لوگ نیب بگت چکے ہیں جو آج کا سپیکر ہے وہ بھی نیب بگت چکے ہیں جو گورنر ہیں وہ بھی کئی نیب بگت چکے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کو اس ادارے کی سمجھ نہیں آئے کہ ادارہ کیا کرتا ہے آپ آج ابتدار میں ہیں اسمبلی میں اکثریت آپ کے پاس ہے تو کل پھر کسی کو گلا مت کریں کہ یہ ادارہ کیوں ہے یہ ادارہ بڑا واضح ہے سپریم کورٹ ملک کا کہہ چکا ہے کہ یہ پولٹیکل انجینرنگ کا ادارہ ہے اگر آپ نے اتصاب کرنا ہے ملک میں قانون موجود ہیں ایک کالے قانون سے اتصاب آپ نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں یہ کالا قانون ہے میں نے نو سال مشرف دور میں اور چار سال دو عدالتوں میں اس دور میں نیب بگ دیئے پچھلے منڈے کو میں نیب کے آخری کیس سے بری ہوا ہوں پچاس مہینے میں چھپن پیشیاں ہوئیں چار جج بدل گئے ایک گواہ آیا جس نے کہا کہ کوئی جرم یہاں ہوا ہی نہیں ہے یہ چھپن یہ پچاس مہینے کی کاربائی ہے تو ہم تو جنل سیاسی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ تھے ان کا کیا قصور ہے اپنے لوگوں کے زندگیہ مفلوج کر دی ہیں ان کے کاروبار تباہ کر دی ہیں ان پر سوشل سٹیگمہ اپنے اٹیج کر دیا ہے آج کوئی معافی مانگنے والا ہے جس آدمی نے سارے کام کم از کم اس دور میں کیے وہ ابھی بھی میسنگ پرسن ڈونڈ رہا ہے ملک کے اندر میسنگ پرسن کے مشن کا چیئرمین ہے تو پہلے تو اتصاب آپ نے کرنا ہے تو ان لوگوں کا کریں نا ڈونڈی